السلام علیکم جی کیسے ہم سب امید کیوں کہ سو ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ نے سٹارٹ سے سو دیکھ لے گئے یہ کیک کس طرح سے بننے والا ہے یہ مجھے ٹو پاؤنڈ کیک کا آرہ ملا تھا اس کیک کی سب سے مین چیز جو ہے اس کی ٹرے ہونے والی ہے جو کہ بہت بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس کو میں نے اس ٹرے کو کس طرح سے بنایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگ کیک دیکھ لیتے ہیں کہ کیک ہم لوگوں نے کس طرح سے بنایا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ٹو پاؤنڈ کا سپنج ہے جس کو میں نے چوکلیٹ سپنج میں بنا کر ایڈ کیا ہے کیونکہ کسمنڈیم جی یہ کہا تھا کہ ان کو چوکلیٹ میں ہی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہم آئسنگ کریں گے وہ ہم لوگوں نے سیمپل جو ہماری کریم ہوتی ہے بیپنگ کریم اسی سے کیا ہے یہاں پہ دیکھو آپ لوگ اس کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور جو سب سے ٹوپ پالی لیئر تھی اس کو آپ لوگوں نے سینٹر میں ہی لگانا ہے بات اس سے پہلے اس کا جو تھوڑا سا ڈو میں نکلا ہوا اس کو میں کٹنگ کر دوں گے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کی کرم کوٹ میں نے کٹ لیا ہوا ہے اس کے اندر جو لیئرنگ کے لیے میں نے سیم گئی ہی والی ویپنگ کریم یوز کی تھی اس کی لیئرنگ کے اندر میں نے چوپوچی پیٹ کر دیئے تھے اور اب فائنل آئسنگ اس کی میں کر رہی ہوں اور اچھے سے ہم لوگوں نے پارپنگ بیک سے پورے کیک کے اوپر کر دینی ہے کریم آپ لوگ دیکھ لو بہت زیادہ نہیں میں ایٹ کر رہی بہت کم کم اس کے اوپر لگا رہی ہوں اصلا یہ جو کسٹمر اینا انہوں نے پہلے بھی مجھ سے کافی سارے اوڈر ایڈی کروایا ہیں جیسے کہ بھی لاسٹر میں نے آپ لوگ اس طرح شیئر کیا تھا بیئر والا کیک بیئر اور ماشا والا کیک وہ بھی انہیں کسٹمر کا تھا ان کو میری کیکچیں کافی زیادہ پسند ہیں یہ ہمیشہ سے مجھ سے ہی آرڈر کرواتی ہیں ابھی آپ لوگ کے سامنے اس کا میں نے نیٹ کیا کیک کو نیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا سیم وہی پرسیجر ہوگا پہلے ہم لوگ اس کو اچھے سے سپرائٹ کر لیں گے پوری کریم کو اور دن جو ہے اس کو ہم لوگ فائنل آئسنگ اس کی کریں گے اس کو اچھے سے کلین کرنا سٹارٹ کریں گے جب اس کیک کا آرڈر مجھے آیا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کیک کے ساتھ مجھے کچھ نیو ٹرائے کرنا تھا ابھی مجھے اور کیا چاہیے تو مجھے تو ہمیشہ سے کچھ نیو ٹرائے کرنے میں بہت مزا رہا ہوتا ہے سو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے باتوں ہی باتوں میں ہمارا کیک وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے سائٹ سے ہم لوگوں نے سکراپر سے کمپلیٹ کر لیا سواری کلین کر لیا اور اوپر سے ہم لوگ اسی طرح پیلٹ نائب سے کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی ٹیپ آپ لوگ سے شیئے کر رہی ہیں ڈیپکن لے اور اس کے پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس کے اوپر آپ لوگ بورڈ رکھیں اور دن کلین کرنا سٹارٹ کروں گے تو آپ کا بورڈ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم لوگ بینٹو کیک بنا رہے ہوتے ہیں چھوٹے کیک بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا کیک جو ہے وہ ادھر ادھر ہیل رہا ہوتا اور اچھے سے وہ اٹک نہیں رہا ہوتا تو اس کے لئے ایک چھوٹی سی ٹیپ آج آپ لوگ کے لئے تھی تو یہ دو پاؤنڈ کا کیک ہم لوگوں نے فائنل آئسنگ کر کے اس کو فریچ میں رکھ دیا اب آجاتے ہیں ہمارے مین پارٹ کی طرف جو کہ بورڈ آس کی پریپیریشن کر لیتے ہیں یہاں بھی میں نے لے لیا ہے جی آلومینیوم فائل اور اس کو ہم لوگوں نے کچھ اس طرح سے ایک لڑی کی شیپ دے لیا ٹھیک ہے سو کچھ اسی طرح سے ہم لوگوں کو یہ چاہیے اور اس کو ہم لوگ اس طرح سے کھڑا کرنے والے ہیں لیکن وہ کھڑا کرنا کی اس طرح سے سب سے مین چیز جو یہی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب اس کے اوپر ہم لوگ یہ بیسیکلی جو مجھے کسٹمر نے پکچر شیئر کی تھی اس پر بی بی بریتھ لگے ہوئے تھے جو کہ بہت بہت زیادہ ایکسپانسیو ہوتے ہیں اگر مجھے کسٹمر پوری پیرمنٹ کر دے تو دیفنیٹلی میں بی بی بریتھ ہی اس کے اوپر لگاتی لیکن کیونکہ کسٹمر کے اتنا بجٹ نہیں تھا تو یہ جو تھا نا مجھے فلاور والے شو پر یہ دیکھا تھا تو پھر اس کو میں نے یوز کیا تاکہ کسٹمر کے بجٹ میں رہتے ہوئے ہم لوگ ان کو کیک بنا کر ریڈ کر کے دیں اب اس کے جو سی سی والے حصے ہیں اس کو میں گٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لو کہ کچھ اس طرح سے ہم لوگ نے گٹنگ کر لیا اب سٹارٹ کرتے ہیں بنانا جس کے لیے میں نے یہاں پہ فوڈ گریٹ وائر لے لیے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس کوئی ہو رہا تو آپ لوگ وہ والی وائر بھی یوز کر سکتے لیکن وائر ہی یوز کیجئے گا تاکہ اس کو ایک اچھی سٹرونگ ملچے اور جب ہم اس کو شیپ دینے کی کوشش کریں تو وہ اس لیے سے شیپ اس کے اوپر آ جائے یہاں پہ آپ لوگ دیہان سے میرے حدوں کے اوپر دیکھ لیں کہ میں اس کو کس طرح سے لگا رہی ہوں جس ہم لوگوں نے اس کے اوپر ریپ کرتے جانا ہے جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ لو کچھ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے بنچیز میں اس کو لیتے جانا ہے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگاتے جانا ہے آئی آپ کیا آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی یہاں پہ تو فائنلی ریڈی ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دیکھ رہا تھا کافی ٹام لگ گیا اس کو بنانے میں لیکن فائنلی کافی اچھے سا یہ لگ رہا تھا اس کے اوپر میں نے اس کو دوبارہ سے ایک اور وائرل بیبی بریت کے موٹے والے پارٹ دنیا سے ہوتی نا اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ لگا دیا اور دوبارہ وائرس اس کو اچھے سے فکس کر دیا تھا ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو یہ میرے پاس یہ شیٹ ہے ٹھیک ہے اس کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے برائیڈل شاور کا یہ کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ مجھے فروک چاہیے کیونکہ ڈال میں مجھے بنانی ہے تو اس کے لئے میں نے اس کے اوپر ایک ٹیکچر دے دیئے اس ٹیکچر شیٹ سے اور فائنلی کچھ اس طرح سے ہم لوگ اپنے کیک کے اوپر اس فروک کو لگائیں گے فائنلی یہاں پہ ہمارا آگیا ہے کیک اور یہاں پہ میں لگانے کی بارڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں جس کے لئے یہاں پہ میں ہوت گلو کا یوز کر رہی ہوں اور اس کو ہم لوگوں نے کچھ اس طرح سے اپنے کیک کے اوپر لگانے سو یہاں پہ میں فٹا فٹ سے لگا دوں گی اور اس سائٹ سے پہ اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم لوگ سٹک کر دیں گے لیکن بہت ہی اچھے سے آپ لوگوں نے ہوت گلو جو اس کے پر لگانی ہے تاکہ یہ ادھر ادھر کہیں پہ بھی نہ ہیلے پورا فنکشن جو کسٹمر کا اچھے سے گزر جائے کیونکہ اس کو ریلیور بھی کرنا ہے تو ہر چیز بہت ہی اچھے سے آپ لوگوں نے فکس کرنی ہے تو اتنے اچھے سے یہ سٹک ہو گیا تھا اس کے ساتھ لگ گیا تھا کہ میری کچھ ایک اندھانی تھی ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیک شیئر کیا تھا وہ بھی کسی ایونٹ کے کیک تھا اور اس پر بھی میں نے اسی طرح سے لگا تھا لیکن کیونکہ وہ میرے فرس ٹائم بنا رہی تھی تو وہ مجھے بہت بہت مشکل ہوئی تھی کہ میں کس طرح سے اس کو لگاؤں اور وہ کافی بڑھا تھا انگل اس کا تو اس کی ویڈیو آپ لوگوں کو انڈ سکرین پر مل جائے گی وہ بہت مشکل سے میں نے وہ بورٹ جو تھا وہ بنا کر ریڈی کیا تھا جب کوئی بھی کام ایک ہی بار میں ہو جائے تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کے ساتھ بھی کچھ آسی تھا کہ ایک بار میں اتنا خوبصورت بن گیا تھا کسپر کو بھی ایک ایک بہت زیادہ پسند آیا تھا اور یہاں پہ دیکھ لو چیز سلور بالز ہیں جو کہ میں نے خود سے ہی بنا لی ہیں میں نے کیا کیا فاؤنڈر لے لی اس کے چھوٹے سی بالز بنا لیے تھے اور اس کے اندر سلور ڈسک ڈال کے اس کو اچھے سے اس کے اوپر سلور کوٹ کر دیا تھا سو ہمارا یہاں پہ سلور بالز رہا وہ بن کر راڑی ہو گئے تھے اب اس کو اسی طرح سے میں لگا دوں گی اور کچھ چیز طرح سے ٹھیک ہے کچھ کچھ فاصلے پر ڈسٹنس پر ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ سب کچھ کیک بناتے بھی اتنی ایزلی سے ہو جائے اور اگر ہو جائے تو پھر جو ہوتا ہے نا ایک مین چیز جو میرے خیال میں ہر بیکرز کے ساتھ ہوتی ہوگی کہ کیک میں کہیں نہ کہیں سے وہ انگلی لگ جاتی ہے جس کو پھر بعد میں انسان سر پر کر کے بٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا لیکن پھر میں نے بعد میں اس کو اچھے سے ہینڈل کر لیا تھا بس ایک ہی بات بتاؤں جو کسپرنڈ نے مجھے ایسے ریفرنس پکچر شیئر کی تھی نا اس میں بھی سیم اگزیکٹ اسی جگہ پہ وہاں سے کریم جی ہے وہ ریموو ہوئی تھی اور بعد میں میں دیکھ کر کافی زیادہ ہزی کہ میرا بھی سیم اگزیکٹ ویسا ہی ہوا ہے لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہوا تھا بہت مائنر سا ہوا تھا اگر آپ لوگ وہ اور سے دیکھو تو جہاں پہ میں لگا رہا ہوں یہی سے بلکل اگزیکٹ اسی سائٹ سے وہ ہو گیا تھا مطلب تھوڑی سی فنگر میں لگ گئے تھی لیکن وہ ہائیڈ ہو گیا تھا فائنلی ہمارا کیک بن کر بلکل ریڈی ہو چکے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا